کسی نے سوال کیا کیا تحجد سے کوئی انسان مل سکتا ہے جی بلکل کیوں نہیں تحجد خود آپ کو اللہ سے مروا دیتی ہے انسان کیا چیز ہے آپ جب اللہ تک پہنچ جاتی ہو اللہ بھی آپ تک ہر وہ چیز پہنچا دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے بس اپنی دعاوں پر یقین ہونا چاہیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے جب بھی دعا مانگو تو ایسے مانگو کہ تمہیں ملنے کا یقین ہو کیونکہ اللہ گفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا یہ اس لڑکے کی کہانی ہے جو پہلے نماز جلدی جلدی پڑھا کرتی تھی پڑھتی تو ایسے جیسے احسان کر رہی ہو اور جب دعا کی باری آتی تھی تو کہتی تھی اگلی نماز میں مانگ روں گی سجدوں میں رونا کیا ہوتا ہے اسے پتا ہی نہیں تھا رو رو کر دعائیں کس طرح مانگتی ہیں اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا اور اب آدھے سے زیادہ دین جان ماج پر بیٹھی رہتی ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ اپنے دل کو سکون کے لیے پڑھتی رہتی ہے نماز میں خریہ ہوتیے ساتھ آنسو بہنیں لگ جاتی ہیں سجدوں میں روتھی رہتی ہے جو دعا اس کی اب تک قبول نہیں ہوئی ہے اس کے لیے تحجد بڑھتی ہے پھر اللہ سے کہتی ہے میری پیاری اللہ آپ تحجد کی دعا تو کبھی رد نہیں کر دینا اور پھر روتی ہوئے کہتی ہے اللہ اس سخص کو میری نصیب میں لکھ دی ہاتھ دعاوں کے لیے اٹھاتی ہے تو اس میں بھی رو پاتی ہے میری پیاری اللہ میں ایک دعا تیرے پاس بہت امید سے لے کر آئی ہوں یہ کہتی ہوئی عشق ہاتھوں سے نکل کر گود میں جا گرتی ہیں بے شک تیری علاوہ کوئی قبول نہیں کر سکتا ہے میری یہ دعا اللہ یہ میری وہ خاموش دعا ہے جس کا ذکر آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کر سکتی ہوں بے شک آپ اپنے بندی کو کبھی نا امید واپس نہیں لوٹاتی ہے پھر تھک ہار کر سزدے میں سسکتی ہوئے گر پڑتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو دعا تم تحجد میں مانگتے ہو وہ قبول نہیں ہوں گی کبھی کبھی بہت پہلے مانگی گئی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے اور جب وہ قبول ہوتی ہے تو ہم بے شاختہ کہتی ہیں یا اللہ یہ دعا تمہیں نے بہت پہلے مانگی تھی تجھے یاد تھی ایک دن تم ان دعاوں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب مانگتے ہو کن فرمانا مشکل کام تھوڑی نہ ہے اللہ کے لیے جب وہ کن فرماتا ہے تو بس ہو جاتا ہے اور چیزیں وجود پا جاتی ہیں اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کتنی تکلیف میں ہیں آپ اس سے بات کر لینا اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکاری گا کب اس کی طرف دور کر جائے گا کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتھوے آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے خود پکارتی ہوئی دعائے قبول کرنے کے لیے تمہیں بولاتی ہوئی اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں وہ ان کے لیے وہ اللہ سے میری پیارے اللہ بن جاتا ہے دوست مددگار سننے والا گم دور کرنے والا اللہ پاک مجھے آج بھی تہجد کا وہ پہلا سجدہ یاد ہے جو لڑکی نمازیوں مشکل سے پہتی تھی اسے اس کے رب نے سب کے ہاتھوں اتنا توڑ دیا ہر طرف سے ایسا لگتا تھا اللہ کہہ رہی ہو ہے کوئی تیرا میرے سیوا اس وقت صبر کرنا بہت مشکل تھا پر اللہ نے میرے اس بیچین دل کو سکون بخشا مجھے یقین کرنا سکھایا مجھے صبر کرنا سکھایا وہ رب ہی ہے جو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا دنیا کی کمجور سہاروں کی اب اس لڑکی کو ضرورت نہیں اور جس کو اللہ کے ساتھ نصیب ہو جائے اسی اور کیا چاہیے اللہ آپ سے راضی ہو نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہے نا تب خواب حقیقت بن جاتی ہے اور تعبیرِ کن میں بدل جاتی ہے تحجد محبت کی تکمیر ہے اللہ سے محبت کی تکمیر باقی نمازوں پہ انسان اللہ کے پکار پہ اس کے جانب جاتا ہے مگر تحجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا بس نیند سے گافل ہو کر ترکتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے جانب سے سکتے ہوئے دورہ چلا جاتا ہے شاید اسی لیے تحجد فرض عبادات کا حصہ نہیں بنائی گئی یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بے گئے دل کہیں چین نہیں پائے ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پہ چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے تب ہی تو اللہ کے سب سے لادلی عبادت تحجد ہے اور اس تک اللہ اپنے لادلے بندے کو ہی رسائی دیتا ہے کبھی گم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اورا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکارنے کی کئی بہانے بنا دیتا ہے نہ ازمائش ہمیشہ رہتی ہے نہ یہ مرحلہ مستقل ہے وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے مانگی ہوئی کوئی دعا رت نہیں کرتا وہ تحجد کی سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو وہ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے تحجد بہت طاقتور عبادت ہے کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کے خوف سے آری ہے تحجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا اللہ سے ملاقات ہوئی پھر تحجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کے طرح کیا جاتا ہے جیسے ابھی جان نکل جائے گی جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل فڑ جائے گا بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے پھر وہ سب تکمیل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورہ رہ گیا ہو تحجد سے بھئی عشق کی کوئی دلیل نہیں ہے دعا اس چیز کو بھی تم تک کھیچ لاتی ہے جو تمہاری نصیب کا حصہ نہیں ہوتی معذر یقین کے دھاگے پٹی کے ہوتے ہیں سکون سے لے کر بیبسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کی ہیں ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا جو چیز اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے اگر سات زمینوں اور سات آسمانوں میں رہنے والی ہر شئی ایری چوٹی کا جوڑ بھی لگا لیں تب بھی تمہاری اور اس کی رہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی اور جس کو اللہ نے تمہاری لئے نہیں لکھا ہے اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک لا نہیں سکتی جسے حالات بدلتی ہیں ویسے ہی مقدر بدلتا ہے لیکن ہر چیز کی ہونے کا ایک مقرر وقت درکار ہے تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لئے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے تم اسے مناو اسے وہ چیز تمہیں دینے پر آمدہ کراؤ بار بار جھولی فیراؤ بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے جب اس نے صلح علی عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاروں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا تو شک ہی نہیں بنتا اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف اتجا کرنا ہے تدبیرے تو وہ خود نکالتا ہے جو وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے بس بھی جو ممکن ہو جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے وہ محبت کس قدر پرخلوس ہوگی جسے تحجدوں میں مانگا گیا ہو پتا ہے محبت کیا ہے نماز سے کسی کو تحجد پر لے آنا تحجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے بنائی ہے اور جانتے ہو سکون کیا ہے اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے ان کی مرہم تحجد میں موجود ہے تحجد ہر اس سکس کے لیے توفہ ہے جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے نصیب ہار جاتا ہے تحجد کی دعاؤں کے سامنی تحجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے تحجد خ بھی